موسیقی 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 جانئے کیسے جن انسانوں کے اندر دوسروں سے مانگنے کی بھاونائیں ہیں چھیننے کی بھاونائیں ہیں دوسروں کو حق مارنے کی بھاونائیں ہیں ایسی بھاونائیں سے انسان کے اندر ناکار آتم کورجہ پیدا ہوتی ہوگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اگر ایسے انسان ہم پہلے پوائنٹ بجے بتا رہے ہیں وہ ناکار آتم کورجہ کا کیا نقصان ہے ملک کن کن باتوں سے ناکار آتم کورجہ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا جو ہے پلٹ میں ہم بتا رہے ہیں اس ساتھ کی ساتھ ہی کہ اس کو سکار آتم کورجہ میں کیسے بدلیں اگر ایسے انسان اپنے اندر دوسروں کو دینے کی بھاونہ پیدا کریں دوسروں سے ان کا حق نہیں چھینیں گے اور ان کا حق پوری امانداری سے دیں گے تو ان کے اندر سکار آتم کورجہ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا جن انسانوں کے اندر جھوٹ بے ایمانی چھل کپٹ ہے نکار آتم کورجہ پیدا ہوتی ہے جو نقصان پہنچاتی ہے اگر ایسے انسان سچ کو امانداری کو سبر کو سنتوز کو ان گنوں کو اپنائیں گے تو ان کے اندر سکار آتم کورجہ پیدا ہوگی تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا جن انسانوں کے اندر چھوہ چھوٹ ایسوانتہ بھید بھاو جات پات لسل واد یہ اون ہیں ان کے اندر نکار آتم کورجہ پیدا ہوگی جو ان کو نقصان ہی نقصان پہنچائے گی اگر ایسے انسان اپناپن سمانتہ کرونا پریم کو اپنائیں گے اپنائیں تو ان کے اندر سکار آتم کورجہ پیدا ہوگی ہو جائے گی پھر ان کو فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہوں گے جن انسانوں کے اندر اپمان بیجتی پرائیپن دویدائیں گلت پہمیاں ہیں ایسے انسانوں کے اندر نکار آتم کورجہ پیدا ہوتی ہے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اگر ایسے انسان سمان عجت اپناپن اور حقیقت کو اپنائیں گے تو ان کے اندر سکار آتم کورجہ پیدا ہوگی جو ان کو فائدہ پہنچائے گی جو انسان جبان کے کچھے ایمان کے کچھے وقت کے کچھے ہوں گے ان کی اندر نکار آتم کورجہ پیدا ہوگی جو ان کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گی اگر ایسے انسان جبان کے پکے ایمان کے پکے وقت کے پکے ہو کر زندگی جییں گے تو ان کی اندر سکار آتم کورجہ پیدا ہو جائے گی تب ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا جو انسان دوسروں کا نقصان کچھاتے ہیں جو انسان دوسروں کو نقصان پہنچانے میں دن رات تل محنت کرتے ہیں جو ایسے انسانوں کے اندر نکار آتم کورجہ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا اگر ایسے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور وہ دوسروں کے فائدے کے بارے بھی دندہ سوچتے ہیں تب ان کے اندر سکار آتم کورجہ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا جن انسانوں کے اندر نرک اور جانم کا ڈر ہے ہوگا جن انسانوں کے اندر سورگ اور جنت کا لالچ ہوگا ان کے اندر نکار آتم کورجہ پیدا ہوگی ان کو نقصان پہنچائے گی اگر ایسے انسان نرک اور جہانم کے ڈر کو تیاغ دیں گے اور جنت اور سورگ کے لالش کو ٹھوکر مار دیں گے یا من سے تیاغ دیں گے تب ان کے اندر سکار آتما گوجہ پیدا ہوگی پھر ان کو فائدہ ہوگا جو انسان آستکتہ اور ناستکتہ پر وشواث کرتے ہیں آستکتہ پر وشواث کرتے ہیں اور جو انسان ناستکتہ پر وشواث کرتے ہیں ایسے انسانوں کے اندر ناکار آتما گوجہ پیدا ہوگے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا اگر ایسے انسان واشتکتہ پر وشواث کریں گے حقیقت میں خوج کریں گے تب ہی ان کے اندر سکار آتما گوجہ پیدا ہوگے تب ان کو فائدہ ہوگا جو انسان دھارم گرنتوں کو بینا پڑھے بینا سمجھے مان لیں گے اور جو دوسروں کی کہی ہوئی بات کو بینا سوچے سمجھے مان لیں گے تو ان کے اندر ناکار آتما گوجہ پیدا ہوگے جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ایسے انسان دھارم گرنتوں کو پڑھ کر سوچ سمجھ کر کے مانیں گے اور دوسروں کی کہی ہوئی بات کو بلکل بھی بلکل ہی حقیقت میں خوج کر کے مانیں گے تب ان کے اندر سکارات مگوجہ پیدا ہوگے جو ان کو فائدہ پہنچائے گے جن انسانوں کے اندر سچ مچ جھوٹ اور بیمانی ہے ہوگی وہ اپنی پانچ پرکار کی دماغ کی سکتی من کی سکتی سریر کی سکتی سمیہ کی سکتی دھن کی سکتی سے دھن کی سکتی سے نکار آتما گوجہ پیدا ہوگی ان کو نقصان پہنچائے گی جو ان کو نقصان پہنچائے گی اگر ایسے انسان سچ مچ ہی سچ اور امانداری کو اپنائیں گے تب ان کی دماغ کی سکتی من کی سکتی سریر کی سکتی سمیہ کی سکتی اور دھن کی سکتی سکار آدم گرجہ پیدا ہوگے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے گے جو انسان بہت سارے ربوں کو مانتے ہیں یعنی کہ بہت سارے گوڑ کو مانتے ہیں بہت سارے نام نہیں لینا چاہتا ہے بہت سارے بھگوانوں کو مان لیتے ہیں ہزاروں کروڑوں کو مان لیتے ہیں تو وہ جو ہے ایک کنفیوجن ہے جو انسان بہت سارے ربوں کو مان لیتے ہیں مانتے ہیں اور قبروں کو اور پتھروں کو پوجیتے ہیں اور بینہ سوچے سمجھے کسی کی بھی بات پر بشواث کر لیتے ہیں ایسے انسانوں کے اندر نقارات مگرجہ پیدا ہوگے جس کی وجہ سے انسان نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے اگر ایسے انسان ایک رب کو مانیں گے اور ایک ہی رب کے نام کو جپیں گے اور ایک ہی رب میں دھیان لگائیں گے تب ان کے اندر سقارات مگرجہ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ان انسانوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے کچھ مہتفران باتیں ہیں جو انسان جھوٹ ہی جھوٹ اور بہیمانی ہی بہیمانی کے اوپر وشواث کرتے ہیں ایسے انسانوں کی ارجات نقارات مگھتی ہے ایسے انسان دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں جو انسان کبھی جھوٹ بولتے ہیں کبھی سچ بولتے ہیں ایسے انسانوں کو اپنی ارجات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر نقاراتمگورجہ ہے یا سقاراتمگورجہ ہے وہ ہمیشہ ہی دوبیدہ میں رہتے ہیں اور دوبیدہ میں جیون جیتے ہیں جو انسان جو بھی انسان سچ مچ ہی سچ کو اپنائیں گے وہ اپنی نکاراتمک ارجہ کو سکاراتمک میں بدل کر بدل کر کے اپنے جیون کو خوشحال کریں گے اور دوسرے لوگوں کے جیون کو بھی خوشحال کریں گے تو یہ ہم نے جو لکھا ہے اس میں اس میں نوٹ میں لکھا ہم نے ان باتوں کو وہی انسان سمجھ سکتے ہیں جن کے دماغ کی آنکھیں کھلی ہیں کھل گئی ہیں یا کھلنے والی ہیں تو ان لوگوں بھی پتہ سمجھ آسکتی ہے تو یہ جو ہم نے لکھا ہے بہت سارے سوچتے ہوں گے یہ کونسی بڑی بات ہے جو ایسی باتیں لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن بڑی بات تو نہیں ہوتی ہے لیکن جو ہے بات کو پکڑ کر کے لکھ دینا اس سے بڑے بڑے لوگوں میں فائدہ ہوتا ہے میرا اپنا ماننا ایسا ہے کہ پڑھنا بہت جروری ہے انسان کے لئے پڑھائی سے انسان کا جو ہے دس پرسنٹ دماغ کھل جاتا ہے میرا اپنا ماننا ہے لوگوں کا کیا ماننا ہے مجھے نہیں پتا ہے لیکن جو رائٹنگ ہے جو لکھنا ہے اس سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا دماغ بلہ نائنٹی پرسنٹ دماغ کھل جاتا ہے اس کا ملو ہے کہ لکھنا پڑھنے سے بھی بہت زیادہ جروری ہے پر پڑھنا تو آنا چیز تبھی پڑھتا بھی لکھنے کا انسان تو لکھنا تو پڑھنا تو ایسا ہو گیا ہے جیسے ہم نے نکل مارے کے کسی بات کو پڑھ رہی ہے اس نہیں ہے لیکن لکھنا ایک انبھو لکھنا نکل مارے کے نہیں لکھنا ہے اپنے انبھو کو لکھ دینا تو یہ سب سے بڑا انسان کو فائدہ ہوتا ہے میں جب ہمارا یہ جو اپیسوڈ چل رہے ہیں اس میں تقریب ان ڈائے دو سو سے اوپر چلے گئے اپیسوڈ تو اس میں دیکھا ہوگا آپ سبھی نے کہ جب ہم پہلے اپیسوڈ بنایا کرتے تھے اس میں اتنی دم نہیں ہوتا تھا نہ کوئی خاص بات ہوتی تھی لیکن یہ گیان کہاں سے آ رہا ہے اتنے اپیسوڈ بنا دینے یہ کوئی کہتے ہیں کہ عام بات نہیں ہوتی ہے گروہ کی کرپا سے رب کی کرپا سے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم لگاتار کرتے رہیں گے کیونکہ گروہ کی بکشی سے رب کی بکشی سے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم سے رب کروا رہا ہے ہم تو صرف ایک دریہ ہیں جیسے کہتے ہیں کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ گھر جو ہے بہت سارے کرتے ہیں میرا گھر ہے لیکن میرا گھر نہیں ہے گھر یہ اینٹوں کا ہے اور جو چھت ہیں یہ بھی اینٹ ہیں سب کچھ ہے ہاں بنانے والے ہم سے بنوا جیا رب نے وہ الگ بات ہے لیکن گھر جو اصلی ہے اونٹ کا پتھروں کا ہے گارے کا ہے سب کچھ کا ہے ایسے ہمارا جو شریر ہے یہ جو شریر میں اب بیٹھے ہیں اندر جس میں یہ ہمارا نہیں ہے یہ رب نے بنا گا ہمیں سپیسل دیا ہے کہ تم اس کے اندر اپنے گجارہ کرو مستی سے رہو خوص رہو اور سنسار کے اندر میشیج پھیلاؤ اس بات کا گیانو اس کو ہوتا ہے جس کے اندر سچ ہو جاتا ہے سچ آ جاتا ہے تو سچ مجھ ہی سچ کو اگر اپنائیں گے تو میرے خال سے جیون سپل ہوگا تو یہ جو ہم لکھتے ہیں یہ گروہ کی کرپا سے رب کی کرپا سے سچ سچے جو ہم نے کوشی کرتے ہیں یہ ان کی کرپا سے لکھتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں جیس میں نہ ہم ایک ایسے دعویٰ کرسکتے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے نہ ہم یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ ہم کچھ بول سکتے ہیں ہم اتنا دعویٰ کرسکتے ہیں کہ ہم مرک ہیں بے وکوف ہیں مہامرک ہیں اتنا دعویٰ ہم کرسکتے ہیں لیکن اتنا دعویٰ نہیں کرسکتے کہ ہم کچھ جانتے ہیں یاد رکھیں جو ہم لکھتے ہیں یہ رب لکھوات دیتا ہے ابھی آپ سوکتے ہیں رب کا حضی بھی جب آیا رب کی بھی رب کچھ بھی نہیں ہے تو یاد رکھیں اس بات کو ہم اٹھائیں سب کی عواج گریب ہوگے عواج بجلوں ہوگے عواج ہنگو سب کا سب سی گال آس سلام علیکم جائے جور بائی بل جی کا خالتہ بائی بل جی فتہ بائی بل جی فتہ